دوستو آج بات کریں گے ٹماتر کے بارہ بہترین فائدوں کے بارے میں لال اور کھٹا میٹے ٹماتر دیکھنے میں جتنا سندر ہوتا ہے کھانے میں سوادیست ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ صحت کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ ٹماتر کا استعمال نہ ہوتا ہو ٹماتر کا وانسبتک نام سولینم لائکو پرسی کم ہوتا ہے اگر بات کریں اس کی اتحاس کی تو ٹماتر دراصل دچھڑ امریکہ کا مولنیواسی ہے اتحاسکار کہتے ہیں کہ یہ پیرو ایکواڈور اور بولیویا کے چھتروں میں اگایا جاتا تھا ساس سو اسوی سے انکا اور ایجیکٹ سببتاؤں دوارہ اس کی کھیتی کی جاتی تھی پندرہ سو چوون میں اسپین کے خوش کرتاؤں دوارہ ٹماتر کو یوروپ میں پیش کیا گیا جنہوں نے یاترہ کے دوران اس پودھے کی خوش کی تھی اور سونوی شتابدی میں پردگالی خوش کرتاؤں کے مادیم سے ٹماتر بھارت پہنچا اور دوستو بھارت میں آندھ پردیش ٹماتر کا سب سے بڑا اتبادک راج ہے کرناٹک میں بھی ٹماتر کی کھیتی ہوتی ہے اور اتر بھارت کے راجیوں میں ٹماتر کی کھیتی سب سے زیادہ مدھ پردیش میں کی جاتی ہے اور دوستو ٹماتر میں پوشکت بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جیسے ویٹامین اے، کیجشیم، پوٹیشیم، فاسفورس اس کے ساتھ ہی ویٹامین بی سکس، ویٹامین کے، فولیٹ، مینگنیشیم اور کاپر بھی اس میں بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے ٹماتر کا کھٹا میٹا سواد اس میں موجود سیٹریک ایسیڈ اور میلیک ایسیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا لال رنگ اس میں پائے جانے والے لائیکوپن کی وجہ سے ہوتا ہے جو ایک زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے آج کل لائیکوپن کے صحت کے لیے فائدوں کو دیکھتے ہوئے لائیکوپن کے کیپسول بھی آنے لگے ہیں جن کو ڈاکٹرز کئی طرح کی بیماریوں میں لینے کی صلاح دیتے ہیں ٹماتر روک پرتی روڈک چھمتا کو بڑھاتا ہے ہماری آتوں کو صاف کرتا ہے آنکھوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے داتوں میں چمک پیدا کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے تو آئیے جانتے ہیں ٹماتر کے بارہ بہترین فائدوں کے بارے میں نمبر ایک ٹماتر کا سوپ پینے سے آتوں میں جمع ہوا اور سوکھا ہوا مل نکل جاتا ہے اور اس سے پرانی قبض کی سمسیہ دور ہوتی ہے نمبر دو ٹماتر کا استعمال سلات کے روپ میں کرنے سے یہ چہرے کی چمک بڑھاتا ہے اور شریر میں خون کی کمی دور کرتا ہے نمبر تین ٹماتر میں کالی میرچ لگا کر کھانے سے پیٹ کے کیڑوں کی سمسیہ دور ہو جاتی ہے نمبر چار جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہیں اور روشنی کم ہو رہی ہیں ان کے لئے ٹماتر کافی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامینیں بھرپور ماترہ میں پیائے جاتا ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے نمبر پانس ٹماتر کا استعمال کرنے سے سوکھا روگ میں فائدہ ہوتا ہے نمبر چھے ٹماتر کے ساتھ اجوائن کا استعمال کرنے سے گھٹیا کی بیماری میں آرام ملتا ہے نمبر سات ٹماتر کا استعمال لگاتار کرنے سے پیلیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے نمبر آٹ ٹماتر ڈائپٹیز اور دل کے روگوں سے بھی بچاتا ہے نمبر نو گروتی میلاؤں کے لئے بھی ٹماتر اچھا مانا جاتا ہے لیکن ایسی میلاؤں کو ٹماتر کا استعمال ڈاکٹر کی سلاز ہے اور اچھت ماترہ میں کرنا چاہیے نمبر دس ٹماتر آپ کے چہری کی توچہ میں نکھار لاتا ہے یہ ٹائننگ کی سمسیہ کو کم کرتا ہے اور دھوپ سے ہونے والے داگ دھبوں سے بچاتا ہے اور چہرے پر پڑھنے والی جھوریوں کو بھی کم کرتا ہے نمبر گیارہ اگر ٹماتر کا استعمال کالی میرس، سیندھا نمک، ادھرک اور پودینہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کی پاچن شکت مضبوط ہوتی ہے اور بھوک نہ لگنے کی سمسیہ بھی دور ہو جاتی ہے نمبر بارہ جو لوگ اپنا وزن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا جن کا پیٹ باہر نکل لہا ہے ان کے لئے بھی ٹماتر فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ یہ کالوری میں کم ہوتا ہے اور شریر میں جمع ہونے والی چربی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے تو دوستو اب جان لیتے ہیں ٹماتر کے نقصان کیا ہیں آئرویت کے نصار جن لوگوں کو پتھری کی سمسیہ ہے ان کو ٹماتر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر شریر میں کہیں سوجن ہے تو جب تک آپ کے سوجن کی سمسیہ ہے تب تک آپ ٹماتر کا استعمال نہ کریں آئرویت کے نصار اگر آپ کو دست کی سمسیہ ہے تو بھی آپ ٹماتر کا استعمال نہ کریں اس سے الرجی کی سمسیہ ہو سکتی ہے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ویسے تو ٹماتر فائدہ مند ہیں لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال کئی طرح کی سمسیہیں بھی کھڑا کر سکتا ہے تو دوستو یہ تو تھی ٹماتر کے فائدے اور نقصان کی بات ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی جانکاری کے لئے ہمارے چینل صحت خزانہ کو سبکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد